نمسکار دوستہوں نمسکار کسان بھائیوں پھر چلس واقعہت ہے آپ کا یہ چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں آج واپس نریات کے اوپر چرچہ کریں گے ساتھ میں پیاج کے اوپر بھی چرچہ کر لیں گے اور ادرک کے اوپر بھی چرچہ کر لیں گے مطلب کوئی چرچہ تو سب بھی بھائی کریں گے ساتھ میں آپ کو ماترہ بتا دیں گے کتنی ماترہ کے اندر جو ہے پیاج جو ہے یا پھر سارے آئیٹم جو ہے نریات ہوئے ہیں اس کے اوپر چرچہ کریں گے دوستو اور کسان بھائی اگر چیلنگ پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیئر کے لائک ہے تو سیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو دیکھیں سب سے پیاج کے اوپر بات کرتے ہیں تو پیاج کے اندر جو ہے ابھی بھی 20% ڈوٹی کے بعد میں بھی جو ہے جبردست تیجی اپنے کو نظر آ رہی ہے اور آنے والے سبے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تیجی جو ہے برقرار رہے گی کارن کے بھئیہ بھانگا دیس کی ڈیوانٹ جو ہے کنٹینیو چالو ہے نو ڈاؤٹ بھانگا دیس کی سرکار نے یہ بات بولا تھا کہ دوسری دیسوں سے بھی پیاج وہ آیات کرے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ وہاں کے انپورٹر جو ہے بھارت سے ہی پیاج لینا پسند کریں گے کیونکہ کوئی بہت جلدی جو ہے ان تک مال پہنچ جاتا ہے باقی کسی بھی دیس سے لو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اتنا جلدی نہیں پہنچ پاتا ہے بہت سمیں لگتا ہے وہاں پہنچنے میں تو اسی کارن سے جو ہے کنٹینیو تیجی ہے ساتھ میں ادرک کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ادرک میں بھی جو ہے جبردست تیجی دکھائی دے رہی ہے آسا یہی کریں گے کہ آگے بھی جو ہے جبردست تیجی جو ہے کنٹینیو دکھائی دیتی رہے تو چلیئے اب آپ کو سب سے پہلے سبھی بورڈروں کے کونٹیٹی بتا دیتے ہیں کہ کس کس بورڈر سے کتنا مال گیا ہے تو اسٹارٹ کریں گے گوزہ ڈنگا سے گوزہ ڈنگا کی بات کریں تو 38 ٹرک نکلے ہیں سونا مجد کی اگر بات کرتے ہیں تو 25 ٹرک نکلے ہیں اور ہلی کی اگر بات کرتے ہیں تو 15 ٹرک نکلے ہیں تو آپ کو کونٹیٹی سے پتا چل رہا ہوگا کہ اچھی خاصی تیجی کے اندر پیاج چل رہا ہے اب ہری مرچ کی بات کرتے ہیں ہری مرچ میں بھی املک جبردست تیجی بول سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں جیرو ہو چکی تھی لیکن اگر آج کی اگر بات کرتے ہیں تو ہری مرچ کے 10 ٹرک نریات ہوئے ہیں اب ادرک کی بات کریں جو میں نے آپ کو بولا کہ جبردست تیجی میں چل رہی ہے تو ادرک کی اگر بات کرتے ہیں تو 18 ٹرک جو ہیں ادرک کے نریات ہوئے ہیں مطلب کہ ایک اچھی کونٹیٹی کے اندر جو ہے ادرک بھارت سے بنگلہ دیش جاری ہے نریات ہو رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں ہلدی کی ہلدی میں استھرت آئی ہوئے ہیں ہلدی میں نہ زیادہ تیجی ہے اور نہ ہی زیادہ مندی ہے ایک طرف آج ایک بلکل چل رہی ہے انہوں نے سمجھ دیجئے کہ ایک فکس کونٹیٹی کے اندر چل رہی ہے آج کی اگر بات کرتے ہیں تو 6 ٹرک جو ہے ہلدی کے نریات ہوئے ہیں سوکھی مرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیرے دیرے جو ہے واپس تیجی گتیوی دی مطلب بن دی ہے تیجی کی اور آگے جا کر کے سائد اس میں اور تیجی اپنے کو دیکھنے کو ملے نریات کے اندر تو سوکھی مرچ کی اگر بات کرتے ہیں تو 18 ٹرک جو ہے سوکھی مرچ کے نریات ہوئے ہیں مطلب کہ سبھی آئیٹموں میں ہلدی کو چھوڑ کر کے ہر آئیٹم جو ہے اچھی تیجی کے اندر نریات ہو رہا ہے تو دوستو اور گستان بھائیوں یہ تھی نریات کی ریپورٹ ملیں گے اگلی ریپورٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواد